موسیقی تو ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئی امیجی ویڈیو میں یار بہت زیادہ کمینٹ آ رہے تھے کہ کاریکنوں پر ایک نئی ویڈیو بناو تو آپ کے حکم کو مانتے ہوئے حاضر ہے کاریکنوں کے ایک نئی ویڈیو یار یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح فل مجھے دار ہونے والی ہے اسی لیے ویڈیو کو بینہ سکیپ کی پورا دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کاریکنوں کے یا ایسے کارنامیں دکھانے والا ہوں جن کو دیکھ کر آپ اپنی ہسی نہیں رکھ پائیں گے اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کریں اب ہم آپ کو اس کلپ کی سٹارٹنگ میں ہی بتا دیکھتا ہوں یہ تینوں چور ہیں جو کچھ چورانے آئے ہیں اب اگر یہاں پر سیمپل چوروں تھے تو وہ کیا چوراتے کوئی مہنگی چیز لیکن انہوں نے کچھ الگ کیا ان چوروں نے اس گھر کے گیٹ کو ہی چورا لیا ارے رکو رکو اس سے بھی ایک مین بات ہے مین بات یہ ہے کہ آخر اس گیٹ کو لگانے والا کاریکر کون تھا بھئی جس نے ایسا گیٹ لگایا کہ یہ ایک ہی جھٹکے میں چوروں سے چورا کر لے گئی آپ چوروں کو بعد میں ڈھونڈنا پہلے اس کاریکر کو ڈھونڈو جس نے ایک گیٹ لگایا تھا اب یار جب بھی اونچی اونچی بلڈگیں بنتی ہیں تو ان کے لیے سیمنٹ بجری اور ایٹوں کو اوپا لے جانا پڑتا ہے جو کہ ایک بہت ہی ہارڈ کام ہے لیکن ہمارے کاریکر بھی کسی سے کم ہے کہ وہ بھی اپنا دماغ لگائی لیتے ہیں جیسے کہ ان کو دیکھ لو اس بلڈنگ میٹوں کو اوپا لے جانے کے لیے کتنا جبردست دکار لگایا گیا ہے یہاں سے سکوٹر کی ریس تو اور ادھا سینٹ سیدھا اوپر وہاں سے خرچہ تو اسی میں بھی بہت آتا ہے اب اگر خرچہ ہی کرنا ہے تو کچھ ایسا کرو نا یار سچ بتا رہا ہوں کاریکروں کا ایسا دکار میں نے کبھی نہیں دیکھا اور سائدہ آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا اب ان مستریوں کو اوپر والے فلور کے لیے سیمنٹ کی ضرورت تھی اب کیا تھوڑی تھوڑی سیمنٹ لانی اب یہ کاریکر سیمنٹ کو لینے کے لیے نیچے نہیں گئے انہوں نے تو کرین کو بلا کر سیدھا سیمنٹ کو اوپر بلا لیا دیکھو یار پہلے ہوتے گڑ بڑ پھر ہوتے ہیں بڑی گڑ بڑ لیکن اس کے بعد آتا ہے یہ اب یہ کارنامہ کیا ہے راچی کے نگر نگم نے اب نگر نگم نے سوچ بارت مشن کے تحت پبلک پلیسوں پر ٹولٹ بنوائے جو کہ ایک اچھی بات ہے اب اگزیمپل کے لیے یہی دیکھ لو یہ باتروم بنایا گیا ہے مہیلاؤں کے لیے لیکن اندر باتروم لگا لڑکوں والا یار یہاں پر نگر پالکا کا پلین تو اچھا تھا لیکن ساری کی ساری گلتی ان online study کرنے والے civil engineers کی ہے اب یہاں پر بھی ایسا کچھ معاملہ آیا دراصل یہاں پر پبلک پلیس میں ٹولٹ بنوائے گیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن ہم سب کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ ہم ٹولٹ کا یوزر بینہ دور کو بند گئے نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر بھی کاریگروں کی مہنت ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے اب یار اگر کسی کو ایمرجنسی میں دور سے پریسر لگا ہونا تو وہ بندہ چاہا کر بھی اس ٹولٹ کا یوزر نہیں کر سکتا آج تک آپ نے چوروں کو رنگے ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج تو ایک مستری رنگے ہاتھ تو پکڑا گیا آپ اس کلیپ میں دیکھے سکتے ہیں یہاں پر ایک مکان بن رہا ہے ایک سمپل مکان بننے کے بعد کم سے کم دس سال تو پکڑا ہی چلتا ہے لیکن اس مستری نے کونسی سستے نہ سکر کے مکان بنائے تھا بھئی جو پورا بننے سے پہلے ہی گر گیا ان سب چیزوں کے بعد مکان مالی کا کچھ ایسا حال ہے اب ملیے ان بائی صاحب سے ان بائی صاحب کو خاٹ بنانے کے لیے کا تھا لیکن انہوں نے اپنے اترنگی دماغ سے کیا بنا دیا ہے وہ تاپ اس کلیپ میں دیکھیں سکتے ہیں اب یہ لوہی کی خاٹ بنانی تھی اور کیا بنا دیا اس کو دیکھا تو خود یہ بھائی صاحب بھی پریسان ہے آج تک ایک ایسا قویسٹن ہے جس کا انسر کوئی بھی سیشن نہیں دے پایا کہ مرگی پہلے آئی یا پھر انڈا یہ ایک بڑا ہی عجیب سا قویسٹن ہے جس کا انسر کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن بھائیوں میری بات سنو ارے مرگی اور انڈے کو چھوڑو اور آپ یہ فوٹو دیکھو ہاں تو اب مجھے بتائیے ترین کی پٹری پہلے آئی یا پھر خمبا اپنی رائے کمنٹ میں دے نا ایسے تو آپ نے آس تک بہت مستری دیکھے ہوں گے لیکن سائد یا آپ نے کبھی کتنا زیادہ ٹیلینٹیڈ مستری دیکھا ہو آپ اس کلپ میں دیکھیں سکتے ہیں یہ مستری اپنے کام کو لے کر کتنا زیادہ سیریس ہے اور اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے یہ بندہ کسی بھی عطے تک جا سکتا ہے اور ہاں ایسے کام کرنا اکیلے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کے لیے ایک پرفیکٹ ٹیم سے ہی ہوتی ہے ویسے آر سوچنے کے بعد اگر ان لوگوں سے اس کا پیٹ سوٹ گیا تو اس بندے کا مو سیدھا سمنٹ میں گز جائے گا لگتا ہے یہ خمبہ مودی تیسے کچھ زیادہ ہی انسپائر ہو گیا کیونکہ آپ اس فوٹو میں دیکھیں سکتے ہیں اس خمبے کا نیچے والا حصہ ٹوٹ کر گر چکا ہے لیکن لگتا ہے اب اس خمبے نے اڑنا سیکھ لیا ہے کبھی تو یہ ان تاروں کے بھرو سے لٹکا ہوا ہے اب ایسا کچھ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ کا نیچے والا حصہ یہاں سے نکل چکا ہے یعنی اب اگر یہاں سے پانی نکلے تو وہ سیدھا نیچے گرے گا یعنی پائپ میں نہیں جائے گا لیکن یہاں پر ہماری سوچ سے کچھ الگ ہی ہو رہا ہے جیسا کہ آپ اس فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس پائپ کے نیچے والے حصہ میں ایک چھوٹا سا چھید ہے اور پانی سیدھا اس چھید میں جا رہا ہے اب یہ اتفاق ہے یا چمتکار اس کے بارے میں میں کچھ بھی زیادہ نہیں کہوں گا دیکھو یا ٹرین ہمیں سب پٹڑی پہ چلتی ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے ہے نا لیکن رکھو یار سب کو نہیں پتہ ابھی بھی یہاں پر کوئی نے کوئی ایسا باقی ہے جس کو یہ بات نہیں پتہ ہے جیسے کی یہ کھمبی لگانے والا مشتری لگتا ہے اس بندے کا دماغ کام کرتے ہو بلکل بھی نہیں چل رہا تھا اس لیے تو اس بندے نے ایسی جگہ پر کھمبہ لگایا ہے جہاں پر سیمنٹ میں ٹرین کی پٹڑی کو ہی لے لیا اگر ایسے ہی دو چیار ہزار کاریگر پورے بھارت میں پھیل گئے نا تو سمجھو ہو گیا دیش کا وکاس آپ اپنے آس پاس بہتی لوہے کی گیٹ دیکھتے ہوں گے لیکن یہ والا گیٹ بہتی جیزا سپیشل ہے اس گیٹ کے سامنے تو جیڈ پلس سیکیورٹی بھی کچھ نہیں ہے یہ ایک ایسا گیٹ ہے جس کو کٹپا بھی نہیں توڑ سکتا وہ ایسے کٹپا کونسا گیٹ توڑتا تھا چلو چھوڑو جو بھی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ بندہ پہلے اس گیٹ کی کونڈی لگاتا ہے اور اس کے بعد تالہ بھی لگا دیتا ہے لیکن یہاں پر مہربانی تھی اس گیٹ کو بنانے والے کاریگر کی جس نے ایک ایسا گیٹ بنایا جو کبھی لوگ ہوئی نہیں سکتا چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ ٹپا کی جت بج گئی اب یہاں بیچاری مہان کاریگر اپنی ساری میند کر کے سڑک بناتے ہیں لیکن کواب میں ہڈی بنے ایسے لوگ آہی جاتے ہیں جیسے کہ اس بندے کو دیکھ لو لگتا ہے اس بندے نے سستے نہ سکیئے ہیں کیونکہ اس بندے نے بنی بنائی تازی سڑک میں اپنی بائیک گوسا دی اور یہ بندہ تو روکنے پر بھی نہیں رک رہا ہے اور ہاں مجھے بائیک سے یاد آیا اب مجھے ایک بات بتاؤ ایک کام کاریگر کوئی سے مٹی کو کیسے نکالتا ہے سمپل جیسے پانی کو نکالتے ہیں لیکن لگتا ہے اس کے چچا پینٹرول پمپ کے مالک ہیں کیونکہ یہ بندہ پینٹرول کو تو کچھ سمجھی نہیں رہا اور اپنی بائیک کا یوز مٹی کو باہر نکالنے کے لیے کر رہا ہے ویسے ہر کچھ بھی کہو بندے نے ہارڈ ورک کی بجائے سمارٹ ورک کو چھونا ہے اب یار ایک بندے کے گھر پر اس کے بچے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں ٹی وی نہیں ایل سی ڈی چاہیے لیکن وہ بندہ ایک پروفیسنل مستری تھا تو دیکھئے اس نے کیا بنا ڈالا اب کوئی بھی اس کو ٹی وی نہیں کہہ سکتا ویسے ایل سی ڈی بھی نہیں کہہ سکتا اب جرہ یہ گھر دیکھئے ایسا گھر تو آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس گھر کا مالک ڈیلی ایڈوانچر سے گزرتا ہے اگر آپ کو اپنے آپ سے زیادہ ان ٹائروں پر ایسواس ہے تو یہ آپ اس گھر میں ٹک پائیں گے ہاں تو بھائی آپ کو ویڈیو کا کون سا پار سب سے زیادہ پسند آیا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو چلیم آپ سے پھر ملوں گا کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت